السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے اس موضوع پر ہے کہ سیمٹ کتنی دیر تک سٹور کیا جا سکتا ہے یا کہ میل موضوع پر آئے تو سیمٹ کتنی دیر میں خراب ہو جاتا ہے حالق حضرات تب یہ کوئیشن کرتے ہیں کہ جب ہم لینٹر ڈالتے ہیں لینٹر ڈالنے کے بعد جو سیمٹ بچ جاتا ہے اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ پلستر کا ہوتا ہے کہ کب شٹرنگ کھلے گی اور کب ہمارا جو پلستر ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور جو ہمارا سیمٹ بچ جاتا ہے لینٹر ڈالنے کے بعد تو اس کے بعد ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جلد سے جلد پلستر شروع ہو جائے تاکہ جو ہمارا سیمٹ بچا ہے وہ خراب نہ ہو تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سیمٹ کو مکمل محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو سیمٹ بچ جائے وہ خراب نہ ہو کچھ دوستوں سے آپ نے سوال کیے ہوں گے یا آپ کو پہلے معلومات ہوگی کوئی دوست کہے گا آٹھ دن ہیں کوئی کہے گا پندرہ دن ہیں تو مختلف جواب ہوں گے پندرہ دن یا بیس دن یا دس دن کہ اس کے بعد سیمٹ جو افراب ہو جاتا ہے لیکن میرے تجربے کے مطابق میں اپنے ایکسپیرنس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دو مہینے سٹور کیا ہوا سیمٹ بھی میں نے استعمال کیا ہے اور وہ خراب بالکل نہیں ہوتا مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیمٹ تب خراب ہوگا جب سیمٹ کو نمی لگے گی سیمٹ اگر آپ نے سٹور کیا پانچ دن بھی ہوئے ہیں اس کو نمی لگ گئی تو وہ خراب ہو جائے گا پھر وہ استعمال نہیں ہوگا وہ ایسے استعمال نہیں ہوگا جب اس کو نمی لگے گی اس کو اندر جو ہے روڑی بن جائے گی وہ سیمٹ جو استعمال کے قابل نہیں ہوگا تو سیمٹ جب سٹور کرتے ہیں تو کچھ دوست کہتے ہیں ہمارا سیمٹ سٹور کیا ہم نے بیس دن اوے پندرہ دن تو اس کے جو نیچے والے پہلے گھٹو ہیں وہ خراب ہو گئے باقی اوپر والا ٹھیک ہے نہیں وہ نیچے والے گھٹو کیسے خراب ہو گئے سٹور کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نے سیمٹ کو سٹور کیسے کرنا ہے اور نمی لگنے سے کیسے بچانا ہے سیمٹ کو سیمٹ کو ہم نے سٹور کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو نیچے ہم نے جو اس کے طریقہ کار ہوتا ہے اس کو سٹور کرنے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمٹ کو سٹور کیسے کرتے ہیں اور نمی لگنے سے کیسے بچانا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے بیٹ بنانا ہے میں نے ان کے نیچے بالے رکھیں تو آپ اینٹیں رکھ سکتے ہیں بالے رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کے بعد آپ نے ایسے ہی پھٹے جوڑ کر ان کے اوپر بیٹ بنا لینا ہے بلکل زیادہ اینٹیں یا بالے بھی نہیں لگانے دو تین جگہ سپورٹ دینی ہے بعض پھٹوں کو تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پولو سین شاپر ڈالنا ہے پولو سین شاپر کو ایسے ڈالنا ہے کہ وہ چاروں طرف سیمٹ کے اتنا ہو کہ اوپر جب ہم گھٹو رکھ دیں تو اس کے اوپر بعد میں کلوز ہو کر آخر تک پہنچ جائے ایسا نہ ہو کہ صرف نیچے نیچے پولو سین آئے تو بعد میں اوپر اس کے نہ آئے تو ویڈیو میں آپ اس کو مکمل اینٹ تک ویڈیو کو دیکھنا تاکہ آپ کو اس کا مکمل طریقہ سمجھ آ جائے اور آپ کا سیمٹ جو ہے بلکل مکمل طریقے سے محفوظ ہو سکے اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے پوری مکمل امید ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ سٹور کرتے ہیں تو آپ کا سیمٹ کبھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تو آپ ویڈیو کو دیکھیں کہ جس طریقے سے میں نے گھٹو رکھے ہیں اور سیمٹ کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جو پولو سین ہے وہ آپ دیکھ لینا اس ویڈیو میں کہ اس کو کیسے آپ نے بند کرنا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ اس کو بند کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو سیمٹ ہے وہ محفوظ رہے گا یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ نے پولو سین کو بلکل کلوز کرنا ہے کیونکہ کہیں سے بھی آپ کا جو سیمٹ ہے اس کو ہوا نہ لگے اور اس کو نمی نہ لگے کیونکہ سردیوں میں آپ نے اس کا خاص قیال رکھنا ہے کیونکہ ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے سردیوں میں سیمٹ خراب ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو ہوا میں بھی نمی ہوتی ہے سردیوں میں تو اسی لئے آپ نے اس کو بالکل اچھے طریقے سے کلوز کرنا ہے تو جیسا آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے سیمٹ کو پولو سین کے اندر کیسے کلوز کیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بعد میں کوئی چیز رکھ دینی ہے تاکہ جو پولو سین ہے وہ نیچے نہ گرے اور ہوا سے وہ کہیں اڑنا جائے تو اگر سیمٹ آپ کا جو ہے اس کو ہوا لگے گی تو وہ نمی پکڑ جائے گا اور خراب ہو جائے گا ملوں گا انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ